سوالسٹرکٹر کی بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں جب سوال پارٹیکل کی م consegue вیادی بات کرتی ہے اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کی کریکٹریٹریٹی کون سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل سٹرکچر and aggregation of soil particles play a vital role in the determination of soil characteristics اب سینڈ کے طرح ہمارے پاس جو coarse سینڈ ہوتی ہے یا fine سینڈ کے طرح کیا سائل ہوتی ہے ان کی خاصیت ہی ہوتی ہے کہ سنگل گرینٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب اس میں صرف ایک قسم کے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں تو اس لئے ان کا سٹرکچر بھی کیا ہوتا ہے وہ سمپل سٹرکچر موجود ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری جو سائل ہوتی ہے ان میں جو پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں اب سائل سٹرکچر جو ہے جب بھی ہم بات کریں گے depend upon the falling factor یا falling کے طرح چیزوں پر depend کرتا ہے پہلی بات liming and gypsum آتا سائل کہ سائل کے اندر lime ہے calcium carbonate ہے یا نہیں ہے gypsum ہے یا نہیں ہے یہ important role ادا کرتا ہے پھر دوسری چیز parent کے طرح material کہ parent material کونس ہے کیا وہ جو ہے وہ limey ہے کیا وہ جو salty ہے فلکچویشن اور ٹیمپریچر ٹیمپریچر کی فلکچویشن کیسی ہے کہ دن کو ٹیمپریچر بہت ہارش ہوتا ہے اور شراعات ہو کم ہوتا ہے یہ بھی depend کرتا ہے پھر process of humus formation کہ وہاں پر جو humus ہے organic matter یا litter ہے اس کی فارمیشن کی سپیڈ کیسی ہے اور ایکٹیوٹی آپ مائکروبز دیکھتے ہیں کہ مائکروبز اور یونی سیلور جو آرگنیزم ہوتی ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کونسی ہے تو یہ وہ factor ہے پائٹی سٹیکچر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آٹھ پارٹیکل arrange انہا horizontal manner تمام کے تمام پارٹیکل کے لاتے وہ horizontal manner میں arrange ہوتی ہیں ان کی باہر والی سطح کیا آتی ہے فلیٹ ہوتی ہے پلیٹ لائک ہوتی ہے تو جب سائل کیا بلکل فلیٹ ہو پلیٹ لائک ہو اور اس میں تمام پارٹیکل horizontal arrange ہوں تو ہم لوگ اسے پائٹی سٹیکچر کا نام دیتے ہیں یہ ان سائل پایا جاتی ہے جنہیں ہم virgin soil کا نام دیتے ہیں جہاں پر پہلے کبھی cultivation نہ ہوئی ہو تو اسے virgin soil کہتے ہیں دوسرا ہمارے پر سٹیکچر ہوتا ہے جسے ہم prism like کہتے ہیں اسی کو درہ دیکھیں تو prism like کا مطلب یہ ہے کہ سائل پارٹیکل جو ہے وہ arrange ہوتی ہیں vertical تو سائل پارٹیکل vertical arrange ہوتے ہیں اور vertical arrange ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے کیا ہے وہ prism like جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں bonded by flat surface جو ان کی سطح ہوتی ہے وہ پھر بھی کیا ہوتی ہے وہ flat ہوتی ہے اور یہ پائے جاتے ہیں arid and semi-arid یہاں پر ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر کیا ہوتی ہے prism like جو ہے سائل سٹیکچر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے پھر اس کی دو فارمز پہلا ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم نام دیتے ہیں کلومینار کلومینار سٹیکچر وہ ہوتا ہے جو ٹائپ پر ٹائپ پر کیا ہوگا rounded ہوگا اگر ہم چلتے جائے prism like arrangement موجود ہے اور ٹائپ پر آتے ہیں تو ٹائپ پر راؤنڈ آتا ہے بنکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے راؤنڈ سٹیکچر آتا ہے تو اسے ہم نام دیتے ہیں کس کا کلومینار کا پھر ہم دوسر نام دیتے ہیں prismatic کا prismatic جو ہے یہ وہ سٹیکچر ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے ٹائپ پر پلین ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں بلاکی بلاک سے نکلا بڑا بڑا ٹوکڑے گول بلاک جسے کہتے ہیں soil particle aggregate in the farm of بلاکس بلاکی شکل میں کیا ہوتا ہے یہ aggregate ہو جاتے ہیں یہ particle جو ہے بلاک جو راؤنڈ ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں ان کی surface بلکل فلیٹ ہوتے ہیں found in humid region وہ جو humid region ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں پھر ہم ان کی شارپ اس میں کیا ہوتے ہیں کیوب جو ہوتے ہیں اس کے جو edges ہوتے ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں with rectangular faces اور ان کے face کیا ہوتے ہیں وہاں angular ہوتے ہیں تو ہندو بھی سے نام دیتے ہیں angular دوسرا sub angular sub angular کیا ہوتے ہیں وہ rounded اگریگیشن ہوتے ہیں اور پرینٹ اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں جو ہے sub rounded مکمل گول نہیں ہوتے وہ اگریگیشن جو ہے rock particles کی soil particles کی پائے جاتے ہیں چوتھی اس میں ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم نام دیتے ہیں سفیرائیڈل جو ہمارے پاس structure ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں جو ہے سوائل اگریگیٹ ہوتی ہے اور اگریگیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ round particle میں round outline میں آتے ہیں جب سوائل اگریگیٹ ہو اور round کے تدک اس میں outline میں آ جائے تو ہم اسے پھر سفیرائیڈل کا نام دیتے ہیں یعنی کہ سفیر شیپ یہ موجود ہوتی ہے اس کی خاصیتی ہوتی ہے کہ یہ سفیر ہوتے ہیں یہ نارٹ مور دن half inch اس سے بڑے یہ نہیں ہوتے اور پائے جاتے ہیں ان فروز کتاروں میں انسلائز کٹی زمین یا جہاں پر زمین میں ہم نے پلو کیا ہو پلف کیا ہو ہل چلایا ہو وہاں پر کیا ہوتے ہیں یہ جو ہے سفیرائیڈل سوائل یہ پائے جاتے ہیں پھر اس کی بھی دو فارمز ہیں پہلی فارمز کی موجود ہے جسے ہم نام دیتے ہیں گرینولر کا گرینولر دانے گار ان جس کے سوائل ایگریگیٹس اب نام پوریس اس کا مطلب سوائل پارٹیکل جہاں وہ نام پوریس ہے اگریگیشن جہاں اس کی نام پوریس ہے اور یہ سوائل بیسٹ فار پلانٹ گروت یہ بہترین قسم کی سوائل رہتی ہے جو پوردے گروت کیلئے امپورنٹ ہوتی ہے پھر اگری ہمارے پاس موجود ہوتے جسے ہم کرمپ کا نام دیتے ہیں اور اس کرمپ اور گرینولر فرق یہ ہوتا ہے کرمپ جو ہے یہ پوریس ہوتی ہے اور گرینولر جہاں یہ پوریس نہیں ہوتی تو یہ ہم نے مختلف جہاں سوائل سٹرکچر کی ٹائپس سٹیڈی کی جسے ہم نے دیکھا کہ سوائل سٹرکچر کیسے بنتے ہیں پارٹیکل ایگریگیٹ یا خود کو اور رینج کس طرح کرتے ہیں